السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ذکر کرتے ہیں کچنار کا اور دیسی علاج کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے پشاب کے جملہ امراض میں کچنار مفید دبا کا کام کرتی ہے کچنار کھانے سے پھوڑے پنسیاں ختم ہو جاتی ہیں خواتین کے عام امراض سے نجات کے لیے کچنار بہترین ہے کچنار کھانے سے پیڑ کے کیڑے مر کر جسم سے خارج ہو جاتے ہیں جسم کے اندرونی زخموں کو برنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر کچنار کی کلیوں کا جشاندہ بنا کر پیا جائے تو وہ بھی آنتوں کے کیڑے ختم کر دیتا ہے مو پک جائے تو کچنار کا جشاندہ پینے سے زبان اور مو کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں پتری کے مریضوں کے لیے کچنار کی سبزی مفید ثابت ہوتی ہے کچنار اور گوشت پکانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ گوشت یا کیمہ ایک کلو لے لینا ہے اور کچنار ایک کلو لے لینا ہے گھی اس میں سوا کپ لے لینا ہے اور پیاز چار عدد بڑے سیز کی لینے ہیں دہی چار کپ لینے ہیں حلدی حس پہ ضرورت لال مرچ نمک پانی حس پہ ضرورت ادرک پسی ہوئی جو ہے وہ تین بڑے چمچ اور گرم مسالہ پسا ہوا دو چائے کے چمچ لینے ہیں پیاز گھی میں سرخ کر کے اس میں گوشت ڈالیں اور تھوڑی دیر بھوننے کے بعد حلدی لال مرچ نمک ادرک اور دہی ڈال کر بھون لیں اس کے بعد ضرورت کے مطابق پانی ڈالیں اور گوشت کو گلالیں پانی خوشک ہونے پر اچھی طرح بھون لیں کچنار کو دو چار گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھیں پھر وہ پانی پھینک کر دوبارہ دو تین بار خوب اچھی طرح دھو کر پانی اچھی طرح نچوڑ لیں اچھی طرح دھونے کے بعد بھونے ہوئے گوشت یکیمے میں ڈال دیں اور مزید کچھ دئی اور ٹماٹر ڈال کر بھونیں یاد رکھئے کہ کچنار میں زیکہ دئی اور ٹماٹر کے بغیر نہیں آتا تھوڑی دیر کے لئے بھوننا ہے آخر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اوپر سے ڈھک دیں اور دھیمی آج پر پکنے دیں جب کچنار اور گوشت گل جائیں تو چولے سے اتار لیں اور گرم مسالہ ملا دیں اس میں ادرک باری کتری ہوئی چھڑک دیں کچنار کے لئے دئی ٹماٹر گرم مسالہ اور ادرک ضروری ہے کچنار کی کلیوں کو بالنے کے بعد ان کا پانی نتھار لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو گوشت چکیمہ شامل کرتے ہیں اس سے کچنار کی غزائیت ضائع ہو جاتی ہے بہتر تو یہی ہے کہ کچنار کو رات بھر پانی میں بھگو دیں اور صبح اچھی طرح چھان کر دھو کر استعمال کریں